آسام نیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سوابی کے مختلف ہوتلوں کا وزٹ کر رہا ہوں آپ کو ہوتلوں کی کنڈیشن دکھاتا ہوں سوابی کے تمام ہوتل فول ہو چکے ہیں رہائش کی جگہ نہیں ہے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہیں لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے بھی کہاں سے آئے ہیں یہ ایک نوجوان ہے آپ نے تحریک انصاف کا جنڈا ہاتھ میں ہے کہاں سے آئیں آپ آئیں کہاں سے آپ میں گجران والا سے آئے ہوں گجران والا سے آئے ہوں جلسے کے لئے آئے ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آئیں آپ شاہ پرسکور یہ تخاور سین گندلے بہت بڑے کام لے کے تھے اسلام علیکم سارے اسلام علیکم کہاں سے آئیں آپ شاہ پر پی پی ایسی شاہ پر سرگودہ سلام علیکم گندل صاحب میں مختلف ہوتلوں میں جا رہا ہوں بہترین میں مختلف ہوتلوں میں جا رہا ہوں ہوتل پل ہو چکے ہیں سوابی کا کوئی ہوتل ایسا نہیں ہے جہاں جگہ ہو ابھی آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں چار پائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو ہے نا جی خان کے لئے خان کے جلسہ گاہ میں ہی لیٹیں گے خان کے لئے خان کے جلسہ گاہ میں ہی لیٹیں گے سر یہ محول ہی بدل چکا ہے پنجاب آ کے ادھر چار پائیوں پہ لیٹا ہوئے دکھائیں جی پنجاب آ گیا ہے جی خان صاحب کی رہائی کے لئے پورا پنجاب پہنچ گیا یہاں سوابی میں ہوتل فل ہو چکے ہیں ہوتل بھی فل ہے سرگودہ سے بہت بڑا کافلہ آیا ہے سرگودہ سے کافلہ آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح مختلف شہروں سے یہ دربار ہوتل ہے ہان دربار ریسٹرینٹ جہاں میں موجود ہوں یہ صورتحال ہے اس ٹائم سوابی کے ہوتلوں کی آپ سے بات ہو چکی ہے نہیں ہوئی اسلام علیکم سر جی جی ہم راوالی کینٹ سے آئے ہیں جلسے بس سے جلسے آئے ہیں رات کا یہ ٹائم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں مختلف ہوتلوں کا وزٹ کر رہا ہوں گجرام اللہ راوالی کینٹ سے ہیں جی کہاں سے آئے ہیں گجرام اللہ راوالی کینٹ سے گجرام اللہ میرے شہر دے لوگ اتنے کافی آئے ہیں ہاں جی چاچا جی کتے ہو آئے ہو راوالی کینٹ گجرام اللہ راوالی کینٹ گجرام اللہ ٹھیک ہے کینٹ راوالی کینٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آج اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں آپ توبہ ٹیک سنگ توبہ ٹیک کس کے لئے ہیں جلسے کے لئے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے یہ جہاں جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ہیں پاکستان کے لیے جلسہ ہو رہا ہے نا پاکستان کے لیے جلسہ ہو رہا ہے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے ہیں یہ بھی لوگ پہنچے سر جلسے کے لیے آپ یہاں پہنچے ہیں خوش آمدید کے لیے دربیٹے ہیں سوابی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جلسے میں جتنی بھی مہمان آئیں گے ہم سب کے لیے خوش آمدید کے لیے یہاں پہ موجود ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے جتنے بھی میمان آرہے تو خوش آمدید کے لیے یہاں بیٹھے ہیں میں آگے جاتا ہوں آگے جا کے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں صورتحال دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سوابی کے ہوتلوں کا محول ہے رات کے اس وقت یہ دیکھیں تحریک انصاف کے جنڈے لگے ہیں یہ مختلف شہروں سے آکے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی تحریک انصاف کے جنڈے لگے ہیں گاریوں پہ پنجاب سے یہ جو کافلے آئے ہیں یہ پنجاب سے آئے ہیں یہ سمریال چودری فہر انشاءات گمن یہ سمریال یہ دیکھیں اس طرح جنڈے لگے ہیں آہ یہ آہ اچھا یہ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ نوجوان ہے کچھ نوجوان کہاں سے آئے آپ جلسے کے لیے آئے ہیں ہاں جی جلسے کے لیے آئے ہیں ہاں جی جلسے کے لیے آئے ہیں تسی بھی جلسے سے آئے ہیں کے لیے آئے ہیں اچھا دیکھیں جی برانہان کے لیے آئے ہیں علی امین کی کال پہ آئے ہیں آہ اسی طرح جو فرنٹ کا وہ جو ہوتل ہے آہ اس کا یہ منظر ہے میں مختلف ہوتلوں کا وزٹ کر رہا ہوں یقین کریں کہ سوابی کے تمام ہوتل فل ہو چکے ہیں پنجاب سے یہ جو لوگ ہیں یہ پنجاب سے آئے ہیں یہاں آہ باقی یہ ریسٹورنٹ کے اندر ہیں ہاں اندر باہر ریسٹورنٹ سر آپ اندر ہیں اس کے کیا منظر ہے لوگ تو پنجابی در آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرے لگائ ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کل سے لوگ آ رہے ہیں اور ادھر ہم آہ اپنی طرف سے آہ مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں اور بس پڑے ہیں لوگ ادھر ادھر کوئی ہمارے ڈیرے لے ہیں یہ ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ سے کچھ لڑکے آئے تھے تو میں نے اس کو اندر بٹھائے میں اس کو اپنے ساتھ ڈیرے میں لے کے جاؤں گا رات میرے ساتھ گزارے گئے ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ آہ بہت اچھی بات ہے یہ ریسٹورنٹ کے ہاں اندر باہر ریسٹورنٹ کے ان اندر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں جن لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہیں سو اس طرح جذبہ ہے یہ جنون ہے صرف عمران حان کا یہ جذبہ ہے عمران حان کا آہ باقی یہاں بھی کچھ نوجوان کرے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے نوجوان سلام علیکم آپ یہاں لوکل سوابی سے ہیں ملکل میں سوابی سے ہوں اور ڈسٹرک سوابی کا یود پریزیڈنٹ بھی ہوں یہاں پہ پی ٹی آئی کا اچھا ڈس پوٹلوں میں کیا کر رہے ہیں ہم ادھر جو ہے ہمارے بڑوں نے جو ہے ہماری ڈیوٹی لگی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ٹی میں کہ بھئی یہاں پہ جو مہمان آ رہے آ رہے ہیں نا تو اس کو بھی دیکھنا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کوئی رہائش وغیرہ کی بندو بس کرنا ہو تو ہم اگر اپنی طرف سے توڑا بہت جو ہے اس میں اپنا حصہ اور اپنے ہمارے پاس جو یہ ہمارے ساتھ جو نوجوان آئے ہیں یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کیونکہ اور یہ کال جو ہے خان سب کی کال ہے لوگوں کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ مصر کی جا رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اس کو پیسیٹیٹ کر رہے ہیں دیکھیں جی ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہے یوتھ ونگ کے سوابی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلی فوٹلوں کا مطلی فوٹلوں میں جا رہے ہیں بلکل ہم مختلف فوٹلوں میں جو ہے گئے بھی ہے اور جا رہے ہیں بھی کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا کہ مہمان جہا اور پنجاب سے یا سن سے جدر سے بھی آ رہے ہیں تو اس کو پیسیٹیٹ کریں ہم ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ جذبہ ہے اور یہ بہت اچھی روایت ہے سوابی کے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو رات کے اس وقت مطلی فوٹلوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہوتلوں میں ایک منظر دیکھنے والا ہے کہ ہوتلوں میں پنجاب سے ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں جو آ کے اس طرح چار پائیوں پہ لیٹے ہوئ ہیں اور صبح جلسے میں شرکت کریں گے عمران ہان کی قید کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور لوگوں نے یہ فرض سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے اس اس جلسے میں شرکت کرنی ہے اس جلسے میں پہنچ کے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ عمران ہان کے ساتھ ہیں باقی آہ صبح اٹھیں گے کل جلسے کے حوالے سے جو بھی اپٹیٹ ہوگی وہ بتائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح طریق انصاف کی قیب پہنی ہوئی ہے صبح جلسے سے جا رہے ہو انشاء اللہ جا رہے ہو انشاء اللہ جا رہے ہو اچھا کہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ واک اینڈ سے یہاں سے واک اینڈ سے ملک تحمور مساہدہ ہوئی ہے ابھی پہنچ گئے ہیں انشاء اللہ میں جیسا کہ ایک اور ہوتل دکھایا وہ ہوتل مکمل طور پر فول ہو چکا تھا جی اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں یہاں سے واک اینڈ سے آئے ہیں جو سابق سبائی وزیر ہے ملک تحمور صاحب ان کے وہ بینر لگا رہے ہیں اور ان کے بھائی ہیں ملک فاہ صاحب جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جلسے کے حوالے سے پورا پاکستان آ رہا ہے اور آپ کو یہ ریکارڈ جلسہ ہوگا آپ دیکھیں گے انشاء اللہ کہ ادھر لوگوں کا جمع گفیر ہوگا آپ بھی واک اینڈ سے جی انشاء اللہ ہم سب واک اینڈ سے ہیں جی اور کل انشاء اللہ برپور شرکت ہوگی جلسے میں انشاء اللہ کل جلسے میں برپور شرکت ہوگی سلام علیکم جی آواز دیں سر کیسے ہیں واک اینڈ پنڈی والے بھی آگے ہیں جی پنڈی کا کردار ہمیشہ بہت اہم کردار رہا ہے دیکھیں جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں گاریاں کری ہیں ہوتل سفول ہیں یہ ہوتل کس طرف بھی دکھائیں لوگ رات کے سے مختلف جگہوں پہ جا کے ہوتل تلاش کر رہے ہیں کہیں کوئی جگہ ملے سلام علیکم کہاں سے آئیں آپ اکارا سے اکارا سے آپ آئیں اتنی دور سے لاہور سے وہ آگے اکارا وہاں سے آ رہے ہیں خان صاحب کے لیے آئے انشاء اللہ اور خان کی آزادی کے لیے آئے ہیں اچھا جلسے کے لیے آئے ہیں جلسے کے لیے آئے ہیں اکارا جی اکارا چودری عبداللہ طاہر گروپ کی طرف سے ہیں جی ہاں جی نوجوان اکارا سارے اکارا جی چلیں یہ آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سار سلام علیکم کہاں سے آ رہے ہیں سر سائیوال سے جلسے کے لیے آئے ہیں جلسے کے لیے سار جی یہ میں اس ہوتل میں گیا جگہ نہیں ہے مکمل فول ہے سوابی کے ہوتل پنجاب سارے یہ آگے ہیں لگ دے ہم جو رستے میں حال رستے میں جو حال اندیکھ کے آئے ہیں کل دیکھئے گا آپ اچھا مزا آئے گا مزا آئے گا کل دیکھئے گا یہ پی پی دو سو ون کے کینڈیڈیٹ ہے اچھا پی پی ٹو زیرو ون کے کینڈیڈیٹ ہے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا یہ ہنگی کچھ دوست بیٹھے ہیں کچھ رستے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کھانا کھانے کے لیے ادھر رکے تھے سر میں سوابی کے ہوتل فول ہو چکے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ راتوں میں آ چکے ہیں ہم تو تر سے پڑے تھے بڑے دنوں سے اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہمیں ساری پی ٹی آئی کٹھی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام اسلامباد کے جلسے کا بھی دے رہے ہیں اسی جلسے میں اور ٹھیک ہے جی نیکس اسلامباد کا بھی پروگرام ہے آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں باقی سلام علیکم کہاں سے آئے ہیں سر آپ ہم جاروسین سوابی سے اچھا آپ سوابی سے ہی ہیں آپ تو مزبان ہیں ہم جلسے گاہ میں گئے تھے سہولیت کے لیے جائز علیہ انشاءاللہ پاکستان کا سب سے پڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں جلسہ اچھا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا سو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مختلف فوٹلوں کا وزٹ کیا جارہا ہے رات کے اس ٹرائم تاکہ دیکھ سکیں کہ سوابی کی کیا سیچویشن ہے سوابی کی کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہاں گلسے کے لیے ہیں ویسے یہاں ہیں سلام علیکم سار سوابی سے آپ اچھا جلسے کے لیے ہیں آپ جی خدمت میں جلسے کے لیے ہیں نہیں اچھا جلسے کے لیے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں جی آہ جلسے کے لیے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ جلسے کے لیے جی اور ابھی یہاں رات کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے تھے ابھی جلسہ گا میں جائیں گے کھانا کھا رہے تھے ابھی جلسہ گا میں جائیں آپ کہاں سے ہیں سائے وال سے بگن سائے وال ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ صورتحال ہے اس طرح جی بات ہوئی ہے بات ہوئی ہے ان سے اس طرح ظل کرنا کہ سوابی کے ہوتلوں کی یہ منجح ہے یہ سیٹویشن ہے سوابی کے ہوتلوں میں اس ٹائیم پنجاب کا